بسم اللہ الرحمن الرحیم حق فیٹس کے ناظرین کو اسلام علیکم دوستو آج جس تیزی سے انسان ویکلیر ہتھیار اور ایڈوانس ریبورٹنگ تیار کر کے مزید ایڈوانس ترین بنتا جا رہا ہے اس سے اس بات کا انتظر واضح طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دیسری جنگ عظیم لگی تو یہ انسانوں کی ٹکنالوجی کے ساتھ لڑی ہوئی جنگ ہوگی جو انہیں ایک بار پھر سے پتھر کے دور میں دھکیل دے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے دو سپر پاور آپ اپس کے اندر لڑتی ہیں تو دونوں ہی نیکلر ہتھار رکھتی ہیں تو دونوں کے حامی اور دشمن بھی ایک دوسرے کے حاملے سامنے ہوں گے اور چھوٹی سی چنگاری جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے جیسا کہ ایڈوانس تین سے ایک بار ورلڈ وار کی بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ورلڈ وار ٹری میں کس ہتھاریوں کا استعمال ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ وار ٹری ہوا تو تو ورلڈ وار ٹور کے اندر انسان کے پاس لڑنے کے لیے صرف لگڑی اور پتھر ہوں گے ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں لڑنے ماری ایک ہترناک جنگ ہوگی جس میں مارڈن ٹیکنالوجی کے استعمال کیا جائے گا اس میں ربورٹ بھی استعمال ہوں گے جو کہ تقریباً تیار بھی ہو چکے ہیں اس ورلڈ وار کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوگی کیونکہ ایک عالمی مسئلے یا دنیا پر حکمانی کے لیے دو سپر پاور ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ویسے تو ورلڈ وار ٹری پہلے اس پرڈیکشن چلتی آ رہی ہے کہ یہ کپ اور کیسے ممکن ہے لیکن خوش قسمتی سے ایسا اب تک ممکن نہیں ہوا حسنان سال نینٹی سیسٹی کے اندر امریکہ نے امریکہ اور رشیر کے درمیان کورڈ وارک کی وقت یہ پرڈیکشن کی گئی تھی کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یعنی کہ ایک عالمی جنگ کی صورت یہا لگ جاتا جائے گی مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس عالمی جنگ میں اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل مرڈر ملک کی سلامتی کے لیے یا ملک کو خطرہ یا کسی مہنگے مٹریل کو حاصل کرنا ایسی وجہات کافی نہیں ہیں جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے جیسا کہ 1945 سے لے کر سن 2020 تک انسانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑنی ہیں انہیں جنگیں لڑنے کے بعد احساس ہوا کہ ایک تو ان کی ایکانومی تباہ ہو گئی اور ان جنگوں سے کسی بھی ملک کا کوئی بھی فیدہ نہیں ہوا الٹا ہم انسانوں نے زمین پر رہنے کے لیے ایک مشکل بابا کے اندر ڈال دیا اور ہم انسان ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھنے کے بجائے کئی سال پیچھے چلے گئے کیونکہ آلمی جنگ کے ادھر دنیا کے سب ہی ممالک شامل ہوتے ہیں یہ کسی ایک ملک یا کتے تک محدود نہیں ہوتی لیکن آج نیوکیلیا ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی جس قدر ترقی کر چکی ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہم کئی دہایاں نہیں کئی صدیاں پیچھے چلے جائیں گے جیسا کہ پہلے دو کے اندر جس طرح روایتی طور پر جنگ لڑی جاتی تھی چند پانی زمین اور آسمان کے اندر ہوتی تھی پر اب یہ اسپیس کے اندر بھی ہوگی اور امریکہ میں تو حالی میں اپنا اپنی اسپیس فورس بھی لانچ کر دی ہے ہر ملک کی ویلٹری سیٹلائٹ پر ویپن لگا کر اپنے بینا کسی ٹینک اور لانچر سے پیرا کسی ٹینک اور لانچر کی بغیر سیدھا کسی ملک پر حملہ کرنا ممکن ہو جائے گا تاکہ اس ملک کو سنبھلنے کا یا جوابی کاروائی کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو جس ملک کا سیکیورٹی سسٹم مضبوط اور جتنا ایڈوانس ہوگا وہ ملک اتنا ہی محفوظ رہے گا اس کے علاوہ انسانی فوجوں کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہوں گے اور ڈانس آج ہوگی یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کہ بینہ جنگ لڑے کسی ملک کی سیکیورٹی سسٹم کو پاور سپلائی کو روک کر اس ملک پر حکمانی کی جا سکے عالمی جنگ کی سب سے بڑی وجہ پانی بھی ہو سکتا ہے جی ہاں پینے کا پانی جو کے وقت کے ساتھ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے لیکن پچھلے ساٹھ سالوں سے جس چیز کو عالمی جنگ نے روک رکھا ہے وہ ہے ایڈوانس ترین نیوکلئر ویپن جی ہاں جب امریکہ نے جاپان کے شہر یوشیما اور ناغہ کے اوپر نیوکلئر بم گرا کر اے گناہ انسانوں کو مارا اور انسانوں کی تضلیل کی اس کی پترین مثال پوری جنیا میں کہیں اور نہیں ملتی کیونکہ اس دھماکے کے اندر لاکھوں روک مارے گئے تھے اور جاپان آج تک بد کوئی اس سے ریکار نہیں کر سکا مگر ان نیوکلئر بم کا موازنہ آج کی ایڈوانس ترین نیوکلئر سسٹم سے تو یہ آپ کو اٹھا کے جسنا برابر بھی نہیں لگے گا اس وقت دنیا کے نو ملکوں کے پاس نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں جن میں یوکے رشیا یو ایس اے اسرائیل پاکستان انڈیا چائنہ فرانس اور نورت کوریا شامل ہیں جو کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کسی فرم بم سے کم نہیں ہے جو چھوٹے سے تنازے پر کبھی بھی پھڑ سکتے ہیں ان ملکوں میں اگر کوئی بھی نیوکلئر پاور استعمال کرے گا تو اس کی تباہی کتنی ہوگی زمینیں بنجر ہو جائیں گی کرونوں لوگ تیک ہی وقت کی اندر چل کر مر جائیں گے یا باپ بن کر ار جائیں گے اسمان کالے دھویں سے بھر جائے گا ریڈیائشن پھیڑ کر آت پاس کے ملکوں پر کینسر اور لائیات بیومار جیسی بابا پھیل جائے گی باقی بچے انسانوں کو بھی قتم کر دے گی اگر پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے تو بھوک اور غلوت سے مر جائیں گے کیونکہ کھانے کے لئے خسنے کاش کرنا ہمکے نہیں ہوگا زمین کے انوارمنٹ سے لے کر ایکونومی تک سب کچھ تباہ ہو جائے گا سوائے انسان کی انا کے کہ اس زمین کا مستقبت اس صورت دھال کے اندر کیا ہوگا اس کا انتازہ لگانا جالا مشکل بھی نہیں ہے رٹی ایس ٹو 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 ٹی ہیڈروجن نیوکلیر پاور جسے ٹیزار بہنوا بھی کہا جاتا ہے اب تک کا سب سے طاقتور نیوکلیر اتھیار ہے جو کہ 30 اکٹوبر انیس سوٹ کو طاقت یونینڈ نے ٹیسٹ کیا تھا اس کی شدد اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو اگر ہم ہماری زمین پر اس کو پندرہ ہزار مرتبہ گرائے جائے تو تو یہ زمین کے دو ٹو ٹو ٹوڑ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر پندرہ ہزار سے بھی زیادہ نیوکلیر پاور وجود ہیں جس میں سے نبے پرسنٹ صرف امریکہ اور ایشیا کے پاس ہے جو کہ زمین پر انسانوں کے وجود کو تین مرتبہ مکمل ختم کرنے کے لئے خافی ہیں ان نیوکلیرز پیپنز کا ٹوٹل جو کہ اچھاسٹھ ہزار میگا ٹن بنتا ہے جو کہ اس انرجی کا ٹین پرسنٹ ہے جو کہ ہمارا سورج دنیا کے ہر خونے پر ریڈیئیس کرتا ہے جو وہ سورج جو زمین سے تیران لاکھ گناہ پڑا ہے انٹرنیٹ پر ایک ویب سیٹ موجود ہے جس پر آپ نیوکلیئرز ایٹم گاپنام اور ایریا سے لٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے یعنی کہ اس کا ایفیپس اور ریڈیئیشن کہاں تک پھیلے گا اس دفعہ اس سمیر پر آپ کو وہ نظر آ جائے گا پروفیسر ایلین ربوک ایک مشہور کلومڈاکس ہے ان کے مطابق اگر دنیا کے اندر نیوکلیئر جنگ شروع ہوئی تو ایک ہی دن کے اندر پچاس تن ملین کالا دوہاں ایٹموسپیر کے اندر پھیل جائے گا جو کہ زمین کے سیٹو سپیر کو تباہ کر دے گا سیٹو سپیر زمین کے موجود گرفت کے موجود قدرتی حفاظ دیتا ہے جو کہ سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیئیشن کو ہم انسانوں کو بچاتی ہے تو جب یہ ریڈیئیشن زمین پر پڑھیں گی تو انسانی ڈی این او کو خراب کر دیں گی جسے کینسر جیسی لائل آج بیماریاں پھیلیں گی صرف دو ہفتوں کے اندر زمین کالے بادر پھیل کر سورج کی روشنی کو زمین پر آنے کے لیے روکیں گے جس سے انسانوں کو خون جمع دینے والی تھنڈ ہوگی تھنڈ اور ہر طرف اندھرائی نظر آئے گا ٹوٹر پندرہ ہزار میں سے صرف سوئی نیکلئر بام ہی دمین کو اس محول کو تیار کرنے کے لیے کافی ہیں تو یوں کہیں کہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں یعنی کہ انسانوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی کا سامان تیار کر لیا ہے جس کا کوئی تور بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جنگ کا انچان کیا ہوگا اس کو ہم انسلامی ٹیوائد کے اندر دیکھیں تو ہم کو ایک آخری حق اور باطل کی آخری جنگ مار کاخیز کا اندیشہ ملتا ہے جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے عیسائیوں میں انہیں ارمی گیڈن جبکہ مسلمان اس کو جنگی ہر مردون کے نام سے جانتی ہیں اگر آج بھی آپ اس کا مطلب انٹرنیٹ پر سارچ کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دنیا کے خاتمے کے لیے حق اور باطل کی آخری مار کاخیز جنگ جو کی اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک سست کے زہو پیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بچے گا بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہونے والے ہتھیار اور زمین کیسی ہوگی کیا یہ جنگ پہلے کی طرح گھوڑوں تیروں اور لیزوں سے لڑی جائے گی یا پھر آج یا پھر آج ہم جتنا ایڈوانس ہے اس طرح لڑی جائے گی اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں شاید مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے کیا یہ جنگ بھی اسی ایڈوانس طریقے سے لڑی جائے گی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی کہ اس پیس میں یا رپورٹس کے ذریعے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ جنگ روایتی طریقوں سے روایتی طریقوں سے لڑی جائے گی کیونکہ اس وقت تک سب ٹیکنولوجی تباہ ہو چکی ہوگی اور انسان پھر سے ان پرانے طریقوں میں جنگ لڑنے پر مجبور ہوں گے ٹیکنولوجی اور ہتھیار پیسے تباہ ہوں گے اس کا وقت سے پہلے کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور بہتر لا پاک کی ذات ہی جانتی ہے مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور کریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ